بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم لوگ ہائپرسونک میزائلز کے بارے میں پڑھیں گے کہ وہ انٹرسونی نیشنل سسٹم کے اندر جو ہائپرسونک میزائل ہیں ان کا جو انکلویزن ہے وہ کس طرح سے ہماری سیکیورٹی کو انڈینجر کرے گا اور انٹرنیشنل سسٹم میں خرابیاں پیدا کر سکتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ ہمارے چینل ایجوکیٹڈ پاکستان کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر سکتے ہیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں ہائپرسونک میزائلز and militarization of indo-pacific what are ہائپرسونک میزائلز ہائپرسونک میزائل ہوتے کیا ہیں ہائپرسونک میزائل جو ہیں وہ وہ میزائل ہیں جو کہ ساؤنڈ کی سپیڈ سے ساؤنڈ کی سپیڈ سے five times جو ہے faster travel کرتے ہیں وہ میزائلز جو ساؤنڈ کی سپیڈ سے five times faster move کرتے ہیں ان کو ہائپرسونک میزائل کہتے ہیں پہلے ہمارے پاس میزائلز ہیں وہ میزائلز اتنے faster نہیں ہوتے جتنے ہائپرسونک میزائلز ہیں تو جتنے زیادہ faster میزائلز ہوں گے اتنا وہ جلدی attack کریں گے اتنا ان کے خلاف defense کم ہو جائے گا اور اتنا ہی کیا ہوگا destruction زیادہ ہوگی اور chances of destruction زیادہ ہوں گے یعنی آپ کا جو missile defense system ہے وہ کیا ہو جائے گا وہ impair ہو جائے گا ہائپرسونک میزائلز سے تو ہائپرسونک میزائلز ہیں کیا وہ وہ میزائلز ہیں جو کہ warhairs کو لے جانے کی طاقت رکھتے ہیں اور وہ five گناہ زیادہ speed ہوتی ہے ان کی as compared to sound اب ان کا impact کیا ہوگا انڈو پیسیفک کے اندر یا ایشیا کے اندر کیا impact ہوگا تو یہ دیکھتے ہیں ہم cycle کے اندر پہلے تو ایک cycle ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں جو south asia اور south east asia کے اندر جو cycle militarization یا arm arm build up کا چلتا ہے وہ کیا cycle ہے کہ سب سے پہلے china جو ہے وہ کیا کرتا ہے وہ اپنے arms build کر رہا ہے کیونکہ اس کے پاس reserve ہے اس کے پاس پیسے ہیں ٹھیک ہے اس کے پاس technology ہے تو وہ کیا کرتا ہے وہ heavily invest کرتا جا رہا ہے اب اپنی defense کے اندر defense کے اندر کیا کر رہا ہے وہ spending کو increase کر رہا ہے پہلے ہم یہ پڑھتے ہیں جب وہ defense پہ increase کرتا ہے تو انڈیا اپنا competitor سمجھتا ہے اور انڈیا کا land کا issue ہے territorial issue بھی ہے چائنا کے ساتھ لڈاک کے اندر تو پھر انڈیا بھی کیا کرتا ہے اپنے defense کا کیا کرتا ہے maximum budget کیا کرتا ہے allocate کرتا ہے وہ جتنا کر سکے کس کو کرتا ہے اپنے defense کے sector کو کرتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے دونوں کے درمین arm build شروع ہو جاتی ہے پھر voluntarily یا unwoluntarily یا آپ اس کو کہہ رہے intentionally یا unintentionally کیا ہوتا ہے پاکستان کیا کرتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کیونکہ realism یہی ہے نا کہ ہر state اپنی security کو maximize کرتی اور وہ دوسرے کے intentions کے بارے میں sure نہیں ہوتی تو انڈیا کا جو build up ہے پاکستان یہ سمجھنے میں پھر fail ہو جاتا ہے کہ یہ چائنا کی وجہ سے ہے پاکستان as a state یہ سمجھتا ہے کہ جو انڈیا کا build up ہے وہ کیا ہے وہ اس کی security کو endanger کرنے کے لئے تو پاکستان بھی پھر کیا کرتا ہے 1200 عرب کے قریب اپنا budget جو ہے وہ کس کو allocate کرتا ہے وہ allocate کرتا ہے اپنے defense sector کو ٹھیک ہے defense sector کو modernize کرنے کے لئے کرتا ہے تو یہ automatically کیا ہو گیا یہ پہلے پہلے یہ cycle چلتا رہا یہ old concept ہے لیکن اب ایک new concept آیا وہ کیا ہے اب یہ ہے کہ کیونکہ اب والے دور میں امریکہ ورسز چائنہ ایک new cold war شروع ہو گئی ہے کیا شروع ہو گئی ہے new cold war شروع ہو گئی ہے یہ international جو thinkers ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں تو اس new cold war شروع ہونا کے بعد اب ہے کیا کہ جو چائنہ ہے چائنہ امریکہ کو دیکھتا ہے کہ امریکہ heavily interest invest کر رہا ہے اپنے defense میں اگر آپ 240 report دیکھے تو وہ یہی کہتی ہے اور اگر آپ بائیڈن کی نیٹو سمٹ میں جو اس کی statement ہے وہ دیکھے تو وہ بھی وہ directly address کر رہی ہیں کہ آنے والے وقت میں terrorism is not a threat but people's republic of china is a threat so what americans are doing they are investing in their defense technology so investing in defense technology it instigates china to invest more in defense and more investment by china in defense sector leads towards more investment in defense sector in india and it propels pakistan the investment of money in defense sector by india propels pakistan to invest more in defense so the cycle runs in this way now what should be done آپ کرنا کیا چاہیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ henry kasinger نے کیا کھا ہے henry kasinger نے کیا ہے کہ ایک treaty ہونا چاہیے memorandum of understanding ہونا چاہیے کس کے درمیان between usa and people's republic of china and this memorandum must must be you know concluded and it will help us to mitigate the chances of war and to halt these arm building in south asia and south east asia so i believe so it will help